بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ علیہ لَهُ الْيَدُ الطُولَ فِي جَمِعِ الْعُلُومَ الدِّينِيَةِ وَهُوَ صَاحِبُ التَّسَانِیفَ الْكَثِيرَةِ مِنْهَا زَادُ الْمَعَارِ کہ ابن تیمیہ کے اجل تلامیزہ میں سے ہیں اور ان کو دینی علوم تمام دینی علوم کے اندر دسترس حاصل ہیں یدِ طولہ ہیں تمام علوم میں وَهُوَ صَاحِبُ التَّسَانِیفَ الْكَثِيرَةِ اور ان کی بہت سی تسانیف ہیں مِنْهَا زَادُ الْمَعَارِ چین میں سے زَادُ الْمَعَارِ اگرچہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے لیکن اتنا جاننا ضروری ہے کہ کتاب اور اس کے مصنف کون ہے جی یاقوت حاموی یاقوت حاموی کی جو کتاب مشہور ہے وہ ہے موجم الودبا موجم الودبا اور ابن سعاد کی مشہور ہے توقعات ابن سعاد یہ جو ہیں جنہوں نے بتایا ہے شمش الدین ابن قیم الجوزیہ ابن تیمیہ کے شاگرد یہ ہی ہیں یہ جو کتاب ہے بڑی مشہور کتاب ہے زَادُ الْمَعَارِ زَادُ الْمَعَارِ فِي حَدِي خَيْرِ الْعِبَادِ ٹھیک ہے پورا نام کیا ہے زَادُ الْمَعَارِ فِي حَدِي خَيْرِ الْعِبَادِ یعنی اللہ کے رسول کی صیرت ہے اس میں تو یہ شمش الدین ابن قیم الجوزیہ کی ہے پانچ جلدوں میں ایک کتاب ہے اور آپ کے لئے جانتے ہوں گے آپ لوگ کہ اس کے اندر بہت سارے مدامین ہیں فقہ بھی ہے اصول بھی ہیں سیرہ بھی ہے تاریخ بھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مطلب غزوات کے اندر جو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطلب معیشت میں آپ کا طرز زندگی عبادات میں معاملات میں صحابہ کے ساتھ کیسے تھے دشمنوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا یہ تمام چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں اور یہ کتاب انہوں نے سفر کے دوران لکھی تھی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ انسان نے سفر کے درمیان میں لکھی جب اس کے پاس مسادر موجود نہیں ہیں لیکن انہوں نے بے شمار احادیث اور اقوال اور آرہ نقل کی ہیں اس موضوع سے ریلیٹیڈ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہیں مسند الامام احمد ابن حمل جو ہیں جس میں تقریباً تیس ہزار احادیث یاد ہے ان کو زبانی یاد تھی سیاہ ایک متوسیحہ سبتہ اور جتنی بھی سنن اور معاجم اور سیر ہیں اس کا گہرہ علم رکھتے تھے تو بغیر مسادر کی موجودگی کے بھی انہوں نے سفر کے اندر یہ کتاب لکھی تھی اور اتنی عظیم کتاب لکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ زاد المعاد فی حدیث خیر العباد شمشدین ابن القیم الجوزیہ کی پانچ جلدوں کے اندر کتاب ہے پوشن نمبر انیس ہے ادیبت مصغیت ولدت فی بیت دین اشتہرت بسمیہ المستعار لہا مؤلفات کتیرہ منہا تفسیر البیانی للقرآن کہ مصری ادیبہ ہیں اور فی بیت دین دیندار گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں اور اپنے مستعار نام سے مشہور ہیں کافی ان کی مؤلفات ہیں مثل تفسیر البیانی للقرآن جس پر عباس محمود العقاد نے نقض بھی کیا ہے جی کون ہیں ان میں سے عائشہ عبد الرحمن امینہ السعادیہ امینہ الجندیہ اور عائشہ الباعونیہ عائشہ عبد الرحمن جی تو یہ اپشن ہوگا اپشن دینستا عائشہ جی عائشہ عبد الرحمن کیونکہ ان کا مستعار جو نام تھا یہ جب مقالات لکھتی تھی یا کچھ بھی لکھتی تھی تو اس پہ نام یہ لکھتی تھی بنت الشاتی کیونکہ بنت الشاتی ان کا مستعار نام ہے اور بنت الشاتی ان کو مطلب انہوں نے اس وجہ سے رکھا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی ابتدائی زندگی کا جو مرحلہ تھا وہ دمیات کے سواہل پہ گزارا تھا یعنی عالی شواتی دمیات اسی میں وہ پیدا بھی ہوئی تھی تو اس بنیاد پہ انہوں نے بنت الشاتی نام رکھا تھا یعنی ساحل کی بیٹی ٹھیک ہے تو یہ مطلب جتنے بھی مقالات یا وہ کرتی تھی جریدہ یا حرام میں لکھتی تھی تو یہ اپنے والد کی ناراضگی کی وجہ سے یہ انہوں نے یہ نام اختیار کیا تھا اسی نام سے سگنیچر کیا کرتی تھی تو عائشہ عبد الرحمن المعروفہ بنت الشاتی ببنت الشاتی ٹھیک ہے یہ ان کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے انیس سو تہرہ کے اندر ٹھیک ہے انیس سو تہرہ میں پیدائش ہوئی ہے اور انیس سو اٹھانمے میں وفات ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ مفکرہ تھی کاتیبہ مصریہ اور استادہ جامعیہ یعنی انیورسٹی میں پڑھایا بھی ہے انہوں نے اور یہ سب سے پہلی عورت ہیں جنہوں نے اظہر کے اندر محاضرے پیش کیے ٹھیک ہے یعنی عائشہ عبد الرحمن یعنی اول امرأت تحاضر بالأظہر الشریف یعنی اظہر کے اندر جنہوں نے سب سے پہلی لیڈی ہیں جنہوں نے محاضرہ پیش کیا ہے ٹھیک ہے چلیے کافی ہے اتنا سلیبس کا حصہ نہیں ہے تو زیادہ مناسب نہیں ہے آج کا لاتے بھی نہیں ہے بس اتنا جاننے کے بنت شاتی کی ہے تفسیر البیانی للقرآن کبھی کبھی میچ کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں پھمرے دیتے ہیں کہ ہندوستان کی نابغہ روزگار شخصیات میں سے ایک ہیں لہو مصنفات عدیدہ بہت سی معلم مصنفات ہیں ان کی ان میں سے الشمس البازیغہ فی الحکمہ ہیں تو بتائیے کون ہیں محمود بن محمد جون پوری جی یہ آپشن نمبر سی ہوگا اس کا محمود بن محمد الجون پوری جون پوری صاحب ہیں یہ الشمس البازیغہ فی الحکمہ انہیں کی کتاب ہیں اور یہ پندرہ سو پچاسی میں پیدا ہوتے ہیں سولہ سو باون میں ان کی وفات ہوتی ہے اور ان کے نام سے فلسفی کون ہیں وہ فلسفی کر کے بھی ان کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے تو یہ فیلسوف بھی تھے پندرہ سو پچاسی اور سولہ سو باون ٹھیک ہے یہ ان کی پیدائش اور وفات ہے سولہ سو باون یہ مطلب فیلسوف اور باحث ان کا ایک دیوان بھی ہے دیوان شیف پارسی کے اندر ہے اور مشہور تو یہی ہے ان کا شمس البازیغہ فی الحکمہ یہ مشہور تریم کتاب ہے تو اتنا جان لیں کافی ہے جس سے زیادہ کچھ نہیں آئے گا اس میں سے سلیبس کا حصہ نہیں کوشن نمبر اکیس ادیب مصری توفی فی العاشر فی مایو سر یہ کن کا شمس البازیغہ کس کی تھی سر نیٹ ورک پرابلم میں تھوڑا دیکھ نہیں رہا تھا بتا دیجا پھر سے الشمس البازیغہ فی الحکمہ یہ محمد جونپوری صاحب کی اپشن سی محمود ابن محمد الجونپوری فیلسوف ہندی و باحث یعنی فلسفی بھی تھے و باحث ادیب مصری توفی فی العاشر فی مایو عام الف وتسعمائے و سبعتی و ثلاثین لہو اعجاز القرآن یہ مصری ادیب ہیں اور انیس سو سیتیس میں دس ماہ میں ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کے اعجاز القرآن ہیں جی کون ہے جی اپشن جی اپشن اے ہو جائے گا مصطفی صادق الرافعی اعجاز القرآن اس پر بھی عباس محمود القاد نے نقض کیا ہے لیکن سب کو لپیٹا یہ کتاب جو ہے اس کتاب کے اندر اعجاز القرآن کے اندر اس کا پورا نام کیا ہے معلوم ہے کسی کو یہ بھی سلیبس کا حصہ نہیں ہے لیکن سوال آ جاتا ہے کبھی کبھی تو اس لیے جاننے نظر ہوئے اعجاز القرآن فِي الْبَلَاغَ النَّبَوِيَّةِ فِي الْبَلَاغَ النَّبَوِيَّةِ یہ پلیز میوٹ کر لیں اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو مناسب ہوگا کہ میوٹ رکھیں اور جب کچھ بولنا ہو تو اس وقت پہ اعجاز القرآن فِي الْبَلَاغَتِ النَّبَوِيَّةِ یہ پورا نام ہے اس کا ٹھیک ہے اور مصطفی صادق رافعی کی یہ کتاب ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ تاریخ آداب العرب ان کی ایک کتاب ہے مصطفی صادق الرافعی کی میں نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے تاریخ آداب العرب تین جلدوں میں ہیں ان کی تاریخ آداب اللغہ العربی تو محمد ان کی ہے کیا کہتے ہیں جرجی زیدان کی تاریخ آداب اللغہ العربی جرجی زیدان کی ہے اور تاریخ آداب العرب یہ مصطفی صادق الرافعی کی ہے تین جلدوں میں تو یہ جو ہے اعجاز القرآن یہ تاریخ آداب العرب کے مباحث میں سے ہی ہے بعد میں انہوں نے اس کو یعنی دوسرا جز ہے اس کا تاریخ آداب العرب کا بعد میں انہوں نے مستقل کتاب کی حیثیت سے اس کو الگ چھپوایا تھا ٹھیک ہے یعنی اس کا نام بھی پھر کیا رکھا تھا اعجاز القرآن والبلاغہ النبوی مصطفی صادق رافعی کی پیدائش کر ہوتی ہے مصطفی صادق رافعی اٹھارہ سو اسی کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں اٹھارہ سو اسی میں تو تقریباً معاصری ہیں سب یہ اور انیس سو کسل کتنے میں ان کا انتقال ہوا ہے اوپر ذکر کیا ہے سینتیس میں انیس سو سینتیس میں ان کی وفات ہوئی ہے ان کی اور بھی کتابیں ہیں مصطفی صادق رافعی کی اور ان کا خاندان بڑا پڑھا لی کا خاندان تھا اور یہ مدرسة المحافظین سے تعلق تھے جو محمود سامی وارودی کا ہے اور ان کو جو لقب دیا گیا ہے وہ معجزت الادب العربی کیا کہا گیا ہے ان کو معجزت الادب العربی جی الادب العربی ٹھیک ہے اور پھر ایک کتاب اور لکھی تھی انہوں نے اس کے بعد اجاز القرآن کے بعد وہ بھی پوچھی جاتی ہے اور پیچھے آئی بھی ہے تحت رایت القرآن تحت رایت القرآن اس میں بھی وہ اجاز قرآن سے متعلق بحث کرتے ہیں لیکن اس کتاب کے اندر تحت رایت القرآن کیوں لکھی ہے انہوں نے اس کے اندر جو ہے تہا حسین کی جو آرہا ہے جو کتاب الشیر الجاہلی لکھی تھی انیس سو چھبیس میں شاعر لی تھی اس کتاب کے انہوں نے رد کیا ہے اس کے اندر تحت رایت القرآن کے اندر ٹھیک ہے اور ایک مشہور کتاب ہے ان کی وحی القلم کے نام سے وحی القلم اچھا وحی الاربعین کس کی ہیں عقاد جی وحی الاربعین جو ہیں وہ عباس محمود الاربعین کی ہیں فقط اربعین لشاہ ولی اللہ جی توفت الاربعین شاہ ساہ تو اس کے یہ جو ہے وحی القلم اس کے تین اجزہ ہیں جو موجودہ دور میں چھپیوی ہے تو تین اجزہ ہیں اس کے چلیے عدیب مصری مجید للکتاب فی الشخصیات و تحلیلها لہو ما يزید عن ستین مؤلفا فی الادب والنقد والتاریخ والفلسفہ مصری عدیب ہیں اور انشہ پرداز ہیں اور انہوں نے بہت اچھا لکھا ہیں پھر شخصیات یعنی شخصیات کے سلسلے میں اور ان کی تحلیل کی ہے اور ستہ مطلب ساٹھ سے زیادہ مؤلفات ہیں ان کی عدب میں نقد میں تاریخ میں فلسفے میں بہت سے موضوعات پر لکھا ہے کون ہیں جی جب اس طرح کا سوال آئے گا کسرت کے ساتھ لکھنے والا شخصیات اور تحلیل انہوں نے بہت کیے نقد میں عدب میں تاریخ اور فلسفہ فلسفی بھی تھے اور تو یہ عباس محمود الاقاد اس کا اپشن ہوگا کئی باری سوال آ جاتا ہے یہ ہمارے سلیبس کے اندر بھی داخل ہیں تو اس کو ہم دیکھیں گے ان کے معارک عدبیہ مشہور ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ عباس محمود جماعت جماعت فرد عبدالرحمن شکری ان تک پہ نقد کیا ہیں تو یہ اٹھارہ سو نواسی کے اندر پیدا ہوتے ہیں عباس محمود الاقاد کئی بار تھے حاصل عمر میں تو وہاں کس سے ملے تھے یہ ڈاکٹر محمد حسین ٹھیک ہے جی محمد حسین حیقل سے یہ ملے تھے اور انہوں نے جو ہیں عبدالقاد مازنی اور عبدالرحمن شکری کی مدد سے مدرسہ کی بنیاد ڈالی تھی وہ کون سا ہے مدرسہ الدیوان اس کے اندر یہ مدرسہ دیوان جو تھا یہ مطلب اس کے اندر تزدید شاعری کے اندر پیدا ہو اور جو تقلیدی قالب تھا قدیم اس سے نکلے یعنی عنی نظام القصائد التقلیدی اور انہوں نے مطلب ڈگری تو ان کے پاس تھی نہیں تو انہوں نے مطلب عام طور سے وہی کیا ہے کہ ان کا کارخانہ تھا ریشم کا دمیات کے اندر انہوں نے اس کے اندر بھی ریلوے کے اندر بھی کام کیا ہے اور اسی طریقے سے انہوں نے پڑھنے کے بہت شوقین تھے تو اکثر پیسہ جو تھا وہ کتابوں کے خریدنے پر خرچ کیا کرتے تھے تو ان کے دواوین اور کتابیں بے شمار ہیں تقریباً دس دیوان ان کے کہے جاتے ہیں اور سب سے پہلا دیوان کیا ہیں یہ جاننے کون سا ہے خباس محمود اللقات کا سب سے پہلا دیوان یقضت السباح ٹیک ہے انیس سو سولہ کے اندر شائع ہوا ہے تو یہ اہم چیز ہے مشہور شخصیت ہے مشہور دیوان ہے تو اس لیے یقضت السباح یہ ان کا پہلا دیوان ہے جو انیس سو سولہ کے اندر آیا سر عبدالرحمان شکری اور کس کے ساتھ ملکے انہوں نے مدرست دیوان کھولا ابراہیم عبدالقادر المازنی اوپر دیا ہوا ہے اے اوپشن جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کیا ہے انہوں نے ابراہیم عبدالقادر المازنی عباس محمود العقاد اور عبدالرحمان شکری یہ تین لوگ تھے تینوں نے مل کر کے اس کی بنیاد ڈالی تھی اور اس کا نام جو ہے اپنی کتاب الدیوان پہ رکھا تھا کتاب الدیوان انیس سو اکیس میں چھپی تھی انیس سو اکیس کے اندر ہی اس کی بنیاد پڑی تھی تو انہوں نے دس دیوان لکھے ہیں ان میں سے پہلا یقضت السباہ ہیں اور تین نو دواوین کے جو یقضت السباہ ہیں اس کے بعد جو آتا ہے وحج الزہیرہ کے نام سے ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اشباہ الاسی آتا ہے اشجار لیل وحی الاربعیر بین کا دیوان ہی ہے حدیت القرآن بھی دیوان ہے عابر سبیل بھی دیوان ہے ٹھیک ہے اور ایک عابر سریر ہے وہ کس کا ہے عابر سبیل کی جگہ عابر سریر عابر عابر سریر کا مجھے معلوم نہیں میں پوچھ رہا ہوں اگر کسی کو ورنہ دیکھ لینا بعد میں کیونکہ اس طرح کے قومن نیم آ جاتے ہیں یہ عابر سبیل ہے وہ عابر سریر ہے ٹھیک ہے عاصیر ہے ان کا دیوان تو بہت سارے انہوں نے دیوان لکھے ہیں اور ایک مشہور کتابے بھی ہیں ان کی اور ان کی سیرت احلام مستغان میں جی جی انہی کا ہے تقریبا جی 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 احلام مستغان میں کا عابر سریر بہت اچھے ٹھیک ہے تو اقات کی اور بھی کتابیں ہیں ان کی سیرہ ذاتیہ کا نام بتایا کوئی انا ہے ٹھیک ہے سیرہ ذاتیہ کا نام انا ٹھیک ہے یہ ان کی سیرہ ذاتیہ ہے ٹھیک ہے تو سولہ میں جو آیا تھا ان کا پھر سترہ میں بہج ذہیر آیا اکیس میں دیوان اور اس طرح دیوان تقریبا ان کے دیوان اور سعید زغلول پر ایک کتاب ہے ان کی جو کہ آپ جانتے ہیں کہ انیس سو انیس کے اندر جو سورہ ہوا تھا اس کے جو قائد تھے سعید زغلول ان پر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہیں سعید زغلول یہ پوچھی گئی ہے تو اس لیے سعید زغلول بھی انہی کی کتاب ہے اور کوئی کتاب ان کی بتائیں آپ قریات تو بتائیں بہت بار آ چکی بتایا جا چکا آپ قریات بھی انہی کی ہیں ٹھیک ہے تو کافی ہے اتنا میرے خیال میں چلیے اول روایت عربیت سب سے پہلی روایت کس کی ہے کون سی ہے یہ سوال آ چکا اسے بس جلدی سے کون سی ہے زینب ہے سب سے پہلی روایہ ٹھیک ہے محمد حسین حیکل کی ہے محمد حسین حیکل اٹھارہ سو اٹھاسی میں پیدا ہوتے ہیں انیس سو چھپل میں ان کی وفات ہو جاتی ہے محمد حسین حیکل کی ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلی ہے محمد حسین حیکل شاعر بھی تھے عدیب تھے اور سیاسی عدو پر رہے ہیں اور حیات محمد ہے ایک ان کی کتاب یہ بھی پوچھی گئی حیات محمد اور کہیں کہیں میچ کرنے کے لئے آ جاتا تو ایک ولدی ان کی کتاب ہے حیات محمد اور اسی طریقے سے ولدی احمد امین کی ایک کتاب ہے اسی پہ اس کا نام کیا ہے اس میں الہ ولدی ہے جو رسائل لکھ ہے اور نے اپنے بیٹے تو الہ ولدی یہ احمد امین کی ہے اور ولدی محمد حسین حیکل کی ہے ایک کتاب ان کی اور پوچھ گئی ہے حا کرا خلق تو نا یہ مطلب اب بھی میچ کرنے کے یہ بھی کچھ سال پہلے یہ مطلب آ جاتی ہے تو حا کرا خلق تو یہ بھی ان کی کتاب ہے ٹھیک ہے جی جی بولی جی 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 سلوہ فی محبی ریح یہ محمود تیمور کی ہے سرسرہ تو فوق نیل آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے ان کا نوبل پرائز والے نجیب محفوظ جی تو سرسرہ تو فوق نیل نجیب محفوظ کی ہے کوئی اس طرح کی کتاب ہے نہیں تو ہے بھی ایک کتاب لیکن وہ کسی مستشرک کی ہے تو بہرحال سلوہ فی محبی ریح تیمور سرسرہ تو فوق نیل ان کی ہے زینب اس کے تھے آپ کے محمد حسین حیکل اور اس میں مستعر نام تھا ان کا فلاح مصری مصنف کے نام کی جگہ فلاح مصری تو تھا اور بعد میں جب وہ چھپی تیرہ کے اندر اور چودہ بھی ایک روایت میں ہے مطلب ایک جگہ ذکر ہے تو چودہ یا تیرہ اس میں پھر وہ محمد حسین حیکل کے نام سے چھپی جب وہ مشہور ہو گئی تھی کتاب تو یہ مطلب اس کا پورا نام تھا زینب مناظر و اخلاق ریفیہ زینب مناظر و اخلاق ریفیہ ریفیہ جی ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے فرانس جب گئے تھے تقریبا قانون پڑھنے کے لئے گئے تھے یہ بھی تو وہیں انہوں نے اس کی شروعات کی تھی چلیے من الخائل نقل فؤاد کا حیت شئت من الہو ملحب اللہ للحبیب الاول اور پھر ہے کم منزل و فی الارض یألف الفتح و حنین ابدا لی اول منزل یہ کون ہے ابو العلال معرف تمام ابو تمام ابو تمام کا مشہور شہر ہے نقل فؤاد کہ حیت شئت من الہو ملحب اللہ للحبیب الاول کہ آپ جہاں چاہیں محبت میں اپنے دل کو منتقل کر لیں ملحب اللہ للحبیب الاول محبت تو صرف پہلے محبوب سے ہی ہوتی ہے یعنی جب ایک بار محبت ہو چکی پھر آپ کو رغبت دوسرے کی طرف ہو سکتی ہے میلان ہو سکتا ہے انسانی تقادہ ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن جو پہلے کی جو حیثیت رہتی ہے اہمیت رہتی ہے وہ اس کی دوسری جگہ آ کر نہیں لے سکتا ہو سکتا ہے بسا وقت آپ کے اس سے بہتر حالات ہوں اس سے اچھی زندگی گزار رہے ہوں لیکن جیسے ہی سامنے پہلا والا آئے گا تو وہ ساری چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی کم منزل فی الارض یا لیف الفتح کتنے ہی مقامات زمین کے اندر مقامات ایسے ہیں جن سے انسان مانوس ہو جاتا ہے نوجوان مانوس ہو جاتا ہے لیکن اس کا جو اشتیاق ہوتا ہے اس کا جو شوق ہوتا ہے وہ ہمیشہ پہلی ہی منزل کی طرف ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ یہاں رہتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں دوسری جگہ چلے جائیں تو اپنے علاقے کی الگی اہمیت رہے گی وہ کبھی نہیں ختم ہو گئی ٹھیک تو یہ ابو تمام کا ہے اور یہ فلسفہ زندگی ہے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اتفاق نہ ہو لیکن ہوتا ایسا ہی ہے ابو تمام آپ جانتے ہیں اباسی دور کے شعرہ میں شمار ہوتا ہے اور اس کو رأس طبقت ثانیہ للمولدین ٹھیک رأس طبقت ثانیہ للمولدین اس کو کہا جاتا ہے یعنی مولدین کے طبقہ ثانیہ کا امام ہے پہلا کون ہے بشار 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 بلکل بشار ہوگا پہلا دوسرے یہ تو ان کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ ایک سو اٹھاسی یا نبی میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ان کی وفات جو ہوتی ہے دو سو اکتیس میں ٹھیک ہے بڑا عظیم شاعر تھے اور جاسم کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں اور موصل کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے اور ان کا نام کیا ہے جلدی سے بتا دیجئے حبیب ابنواؤس اتائی ٹھیک ہے حبیب ابنواؤس اتائی ٹھیک ہے جاسم میں پیدا ہوئے ہیں دمشق کا علاقہ ہے پھر بعد میں دمشق مصر کے اندر ہے دمشق کے اندر تو اس کے اندر یہ کیا کرتے تھے پانی پلایا کرتے تھے نہیں جامی آمر جو ہے مصر میں جامی آمر ابن آس مصر کے اندر یہ پہلے تو گئے دمشق گئے اپنے والد کے ساتھ جو پیشا وہ کرتے تھے اس کے اندر انہوں نے ان کا ساتھ دیا پھر بعد میں مصر گئے تھے اور مصر میں جامی آمر کے اندر جو ہیں وہ تو جامی آمر دمشق کے نام سے وہاں بھی یہ رہے لیکن جامی آمر ابن آس کے اندر پانی پلایا کرتے تھے اور وہاں بڑے بڑے علماء اور دبا ہوا کرتے تھے موجود تو یہ صرف پانی نہیں پلایا کرتے تھے پپو نہیں تھے بلکہ ساری چیزوں پر دھیان رکھتے تھے شیر سنتے تھے وہاں پھر مشک بھی کرتے تھے اشار کو یاد کیا کرتے تھے اور پھر ان میں مطلب اس طرح کے اشار کہنے کی کوشش کرتے تھے کبھی صحیح اچھا وہ صحیح ہو جاتا تھا شیر کبھی غلطی کر جاتے تھے انہوں نے اسی طرح مطلب ایک عظیم شاعر بن گئے مشک کرتے کرتے تو انسان جب اندر سے چاہتا ہے اندر سے موٹیویٹیڈ ہوتا ہے تو وہ پھر کر جاتا ہے کام ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں قول آتا بھی ہے اتنا عظیم شاعر تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی شیر سے ایک درہم بھی کمال یا استطاعت نہیں تھی کسی کے پاس تو یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ کس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے تو ابو تمام کے بارے میں یہ کہا گیا سب سے پہلے مدھ کس نے کی یہ بھی سوال آیا اس نے تو اس میں بہت سارے نام دے دیتے ہیں معتسم اللہ کا نام دے دیتے ہیں حالانکہ معتسم باللہ ہم جانتے ہیں کہ اس نے ایک قصیدہ لکھا تھا فتح اموریہ پر بہت غزب کا قصیدہ جس نے اس فتح کو دوام بخش تاریخ کے اندر ایسا قصیدہ ہے وہ سیف ان کے علاوہ جو رجزیہ شاعری ہوتی ہے تو اس کے مطلب چودہ ہزار رجزیہ قصائد جو تھے ان کو زبانی یاد تھے اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہماسہ اور یہ ترطیب دی ہے کہ راستے میں کہیں ان کو رکھنا پڑا تھا تو وہاں ہماسہ لکھی تھی تو انہوں نے ہماسہ اور بڑی کتابیں ہیں تو ان کو یاد رکھنا تو احمد ابن موسیم کی جب انہوں نے تعریف کی تھی تو انہوں نے کچھ ان کے یہاں ابو یوسف الکندی جو کہ بڑا فلسفی مانا جاتا ہے ابو یوسف الکندی تو اس نے جو ہے اس کی مدھ کی تھی ابو تمام نے بڑا انٹرنسنگ واقعہ ہے وہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اور جو شیر اصل تھا وہ یاد نہیں ہے بہرحال انہوں نے یہ شیر کہا تھا تو جو فلسفی تھا اس نے کہا کہ امیر المومنین اس سے بڑھ کر ہیں جو آپ نے بس بیان کیا تو اس نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور پھر ایک شیر پڑھا اور پھر وہ مان گیا کہ فلسفی اور اس نے کہا احمد ابن موتسیم سے یہ مطالبہ کیا کہ جو چاہتا ہے اس کو دے دیں کیونکہ اس کی لمبی عمر نہیں ہوگی کہ اس کی فکر جو ہے اس کے جسم کو کھا رہی اس نے یہ بات کیتی کہ جیسا کہ دلوار جو ہے وہ اپنی میان کو کھاتی رہتی ہے اسی طریقے سے فکر اس کی جسم کو کھا رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ برید الموصل پھر ان کو مطلب بنایا گیا تھا اور دو سال تقریبا میرے خیال میں دو سال ہی رہے پہ اس کے بعد انتقال ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور کچھ ان کے بارے میں ایک شیخ مقولہ مشہور ہے ابو تمام والمتنبیح امان مشاعر البختری کس نے کہا ہے ابو علی المعر جی ابو علی المعر ٹھیک ہے بس کافی ہے ان کے بارے میں چلی آگئے ولدت فکرت رابطہ القلمی بدافع غیرت على الادب العربی تو رابطہ قلمی کا جو فکرہ تھا وہ کب پیدا ہوا اور اس کے پیچھے سبب کیا تھا ولدت فکرت رابطہ القلمی کے رابطہ قلمی کی فکر پیدا ہوئی بدافع غیرت على الادب عربی عرب پر غیرت کے سبب سے ٹھیک ہے نائنٹین پینٹی ہاں اصل میں یہ سوال ہے لیکن یہاں اوپشن کوئی ویسا ہے نہیں فکر جو رابطہ سب سب پہلے ہاں جی ہاں وہ ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں یہاں جو اوپشن ہے انیس سو بیس کا وہ یہی صحیح ہے اس طرح کا آئے تو جو وہاں سب سے زیادہ سوٹ کر رہا ہو اس پہ ہی ہمیں لگانا ہے سترہ پہ ہم نہیں لگا سکتے بیس پہ ہی لگانا ہے بیس ہی صحیح ہوگا ٹھیک ہے لیکن اصل جو ہونا چاہیے تھا انیس سو سولہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ رابطہ جریدہ یا مجلہ تھا اسائح کے نام سے اس کے اندر ان کے شمالی ادابہ تھے ماجری ان کے اعمال چھپا کرتے تھے اس کے بعد میں ایک وہ آیت تھا نصیب عریضہ کا ہے نصیب عریضہ کا ہے مجلت و الف عریضہ تو عبد المسیح حداد کی پہلی برتبہ میٹنگ ہوئی تھی پھر دوسری میٹنگ جو ہے جبران خلیل جبران کے گھر میں نائنٹین ٹونٹی کے اندر ہوئی تھی اور وہیں جو ہے مطلب یہ بنا تھا پھر تو اس میں جبران کو عمید بنایا گیا تھا اس کا میخائل نعمہ مستشار تھے اس کے اور ویلیم کارٹفلکس جو تھے وہ کیا تھے خازن تھے خازن ویلیم کارٹفلکس اور میخائل نعمہ نے اس کے جو قوانین تھے رابطے کے اس کی بنیاد ڈالی تھی تو یہ جو تھا اصل میں آپ جانتے ہیں کہ لبنان اور سیریا سے انیس وی صدی میں اور بیس وی صدی کے ابتدا میں بہت سارے لوگ انیس سو پندرہ اور انیس سو بیس تک کی وہ ملتی ہے میں یہ جو ہجرت کا سلسلہ ملتا ہے اٹھارہ سو پچھانوے میں یہ گئے تھے آپ کے جوران تو انیس وی صدی کے آخر اور بیس وی صدی کے آوائی میں یہاں معاش سے پریشان آکر لبنان اور سوریہ سے بہت سے لوگ ہجرت کر کے امریکہ گئے تھے کچھ لوگ مطلب امریکہ شمالیہ اور کچھ لوگ جو ہیں جنوب میں گئے تھے ٹھیک ہے تو پہلے تو انہوں نے محنتیں کی آپ کو استیبل کیا پھر بعد میں جب یہ خوشحال ہو گئے ان کے پاس پیسہ ویسا ہوا تو ظاہر سے بات ہے فن جو وجود میں آتا ہے وہ خوشحالی کے وقت میں زیادہ آتا ہے جب انسان فکری طور پر آزاد ہوتا ہے معاش کی فکر سے اور دیگر پریشانیوں سے پھر انہوں یہ سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمارا کوئی رابطہ ہونا چاہیے جس کے اندر ہم لکھیں زائر سی بات ہے جو عربیت تھی ان کے اندر وہ جوش مارا اور پھر یہ رابطے کا وجود آیا تھا انیس سو بیس کے اندر جبران کی انتقال تک یہ موجود رہتا ہے ٹھیک ہے جب مخائل نیمہ نے کتاب لکھی ہے یعنی جبران حیاتو موتو ادبو وفنو یہ کتاب اس کے اندر یہ تذکیرات تمام کا تمام اس کی ڈیٹیل مل جائے گی تو جبران خلیل جبران اس کے مؤسس تھے من القائل جیسے جیسے آتی رہیں گی چیزیں انشاءاللہ وہ ہوتی رہیں گی من القائل اس کا شعر ہے اور اس کو قبر پر لکھنے کی وسیعت کی تھی اس نے کون ہے یعنی ابو العلا بہت مشہور جو ہیں شاعر ہیں اباسی دور کے اچھا یہ سارے شاعر جو ہیں اباسی دور کے ہیں جلدی سے ان کی وفات کے اعتبار سے ترطیب لگائیے جی ہو سکے گا چلیے یہ بتائیے سب سے پہلا کون ہے ان میں بہت بشار بشار ہوگا لازمی طور پر ٹھیک ہے بشار پھر ابو لاتا ہی ابو لاتا ہی ابو نواز جی مولا بشار ہے اینڈ پر ابو لالا مار مولا نہ مار رہی ابو لالا مار چلیے خیر یہ جو ہے اس کو معاری کا شیر ہے حَذَا مَا جَنَاهُ أَبِي عَلَيَّ وَمَا جَنَئِتُ عَلَىٰ أَحَدٍ تو یہ بشور شیر ہے پوچھا جاتا ہے کہ اس نے قبر پر وسیعت لکھنے کو اور یہ موجود بھی ہے اس کے قبر پر اس کو کیا کہا جاتا تھا رہین المحبسین کہا جاتا تھا تو یہ ہمارے اباسی دور کا لاست شائر ہے مطلب سب سے بات کا ہے 363 میں اس کی پیدائش ہوتی ہے جو سلیبس کے اندر موجود ہیں ابو العلا مار رہی ہے یہ اور کتنے میں پیدائش ہوتی ہے اس کی 333 جی چار سو انچس میں اس کی وفات ہوتی ہے ٹھیک اور وہ معلومی ہے کہا معروری ہے تو معرورت النعمان کے اندر پیدا ہوا تو وہیں اس کی وفات ہوئی ہے رہین المحبسین اس کو کہا جاتا تھا کیونکہ یہ نابینا تھا ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا گھر کے اندر ہی قید رہتا تھا اس لیے رہین المحبسین یہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا اچھا ابو احمد ابن عبداللہ ابن سلیمان التنوخی یہ یمنی قبیلہ تھا ایک تو کافیس نے شائری کی ہے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ شترنج وغیرہ کھیلا کرتا تھا بڑی مہارت رکھتا تھا اس میں پتہ نہیں کیسے کھیلتا ہوگا چار سال کے عمر میں تو نابینا ہو گیا تھا اور ایک تو سخت الزند ہے اس کے اندر کیسی شائری ہیں انہوں نے تقسیم کیا ہے سخت الزند اور لزومی سخت الزند جو ہیں اس کے اندر شہر الشباب ہے جوانی کے دشار ہیں اور شہر القحول جو ہیں لزومی کے اندر ہیں ٹھیک ہے اور بتائیے ان کی محلوفات میں کچھ پوچھے جاتے ہیں جو زیادہ یہ فلسفی دمت آپ جانتے ہیں کہ اس کی شائری کے اندر فلسفہ پایا جاتا ہے اور اس کے جو آرہا ہیں فلسفہ کے سلسلے میں وہ ہیں اور اس کے سخت الزند لزومیات ایک دریعیات کے نام سے ہے دیوان رسائل دیوان رسائل ہیں کون کون سے رسائل مشہور مشہور رسالت الملائکہ پوچھا گیا ہے آپ سے رسالت الغفران پوچھا گیا ہے آپ سے اور کتاب اللہ اکوالغسون بھی پوچھا گئی ہے آپ سے اور یہی مشہور ہے ان کی اور ایک عبس الولید بھی ہے یہ ان کی کتاب ہیں احمد ابن عبداللہ ابن حسین احمد ابن عبداللہ ابن سلیمان التنوخی چلئے من ارکان النہضہ العلمی الحدیث فی مصر لہو معلفات منہا فی تاریخ مصر وخلاصة العبریز کس کی ہے یہ یعنی نہضہ علمی جدید علمی نہضہ کے ارکان میں سے ہیں مصر کے اندر ان کی بہت سی معلفات ہیں مثل تاریخ مصر القدیم اور خلاصة جو سب سے پہلے وہ ہیں وہ رفاعت آتاوی ہیں اور ان کی پیدائش کب ہوتی ہے اٹھارہ سو ایک میں اور تقریبا اٹھارہ سو تیہتر میں ان کی وفات ہو جاتی ہے تو رفاعت آتاوی یہ فرانس بھی گئے تھے ٹھیک انہوں نے جو ہے ازہر میں بھی پڑھا ہے ازہر کے اندر انہوں نے تفسیر نافذ وغیرہ اور جو علوم ہیں لغت کے وہ پڑھے تھے اٹھارہ سو چوبیس میں پھر یہ ایک لشکر کے اہاں جو ہیں امامت کرنے لگے تھے لشکر میں جو فوج کے اندر امامت کا وہ ہوتا ہے تو اس وحدے پر فائز ہوئے تھے پھر بعد میں یہ اٹھارہ سو چوبیس کے اندر دو سال بعد وہاں سے محمد علی پاشا نے فرانس بھیجا تھا ایک بیسے کے اندر جس میں چوالیس طلب تھے میں نے پہلے بتایا تھا محمد علی پاشا نے بیسہ بھیجا تھا اس کے اندر چوالیس لوگ تھے اور ان کو امام بنا کر بھیجا گیا تھا مطلب جیسے ہم امیر کہتے ہیں اور وہ چیز خلاصت العبریز فی تلخیصی باریز اسی کے بارے میں ہے خلاصت العبریز فی تلخیصی باریز اسی سلسلے میں انہوں نے یہ ترطیب دی ہے ایک طرح سے مذکرات یا یومیاں جو ہیں وہ لکھتے تھے وہ ساری ڈیٹیل اس کے بارے میں لکھتے تھے سب یہ وہ ہی تاریخ مصر القدیم اور بے شمار انہوں نے ترجمے کیے ہیں ٹھیک ہے زبان کا کافی وہ کیا ہے مدرسط الالسون کی بنیاد رکھی تی انہوں نے اٹھارہ سو پہنچ 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 تیس کے اندر اور آپ جانتے ہیں کہ مشہور تھا ایک جریدہ الوقع المصری جو انیس سو بائیس میں نکلتا تھا ترکی اور عربی زبان میں لیکن انیس سو اٹھارہ کے اندر انہوں نے اٹھارہ سو اٹھائیس کے اندر انہوں نے اس کو عربی زبان میں نکال آتا پھر ٹھیک ہے رفاعت اٹھاوی کیا نام تھا مجلے کا جریدے کا الوقع المصری چلیے حسان ابن مالک حسان یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کتنی بار ان پر بات بھی ہو چکی ضرورت تو نہیں کچھ اس پر کہنے کی کافی ہو چکا ان پر بات میں آئے گا دو چار دن دار پھر کیونکہ ابھی ایک دو دن پہلے شاید ان کا ہوئی ہے گفتوب یہ فلسطینی شاعر ہیں انہوں نے جو بقبودس زمین تھی اس کو چھوڑ دیا وعاش فی بیروت اور بیروت میں زندہی گزاری لبنان کے اندر کون ہیں ان میں ایک ہی ہیں فلسطینی فلسطینی محمود درویشی ہیں خلیل مطران لبنانی شاعر القطرین اصلا لبنانی ہے اور نظار قبانی آپ جانتے ہیں کہ سوری شاعر ہیں الشاعر جبران جو ہیں آپ کے لبنانی تو محمود درویشی ان کے اندر فلسطینی شاعر ہیں اگر آج کے وقت میں اس طرح کے سوال پوچھے جائیں تو کوئی فائدہ بھی نہیں ایسے لیکن پوچھے بھی نہیں جائیں گے بے فکر رہے ہیں محمود درویشی ہیں یہ انیس سو کتنے میں پیدا ہوئے ہیں نائنٹین جی بلکل انیس سو اکتالیس کے اندر اور دو ہزار آٹھ میں ان کی وفات دو ہزار آٹھ میں میرے خیال میں احمد فراز کی بھی ہوئی ہے پاکستانی ان کا قصیدہ ہے بہت مشہور وہ پوچھا گیا ہے سجل انا عربی پورا وہ ہے بہت جاندار سا ہے وہ مطلب یہ لوگ ان کا وجود مٹانا چاہتے تھے اس اس وقت لکھا تھا کہ سجل آن آرابی ہوئی آرابی یا اس طرح کا کچھ ہے وہ پڑھ لینا اس کو اچھا ہے محمود درویش ان کا اس پر بھی مل جاتے ہیں یوٹیوپ بہت انہی کی آواز میں تو آواز بھی پڑھنے کا انداز بھی بہت جاندار تھا محمود درویش زاکیرت اللین نسیان کے کتاب پوچھ جاتی ہے میچ کرنے کے لیے آجاتا ہے کافی آیا بہت مجموعات وحکایات خیالی تحقیح سلطان زاکیرت اللین نسیان مجموعات وحکایات خیالی یعنی خیالی حکایات کا مجموعہ ہے تحقیح سلطان شہرزاد للملک شہریار جو کہ سلطان شہرزاد جو ہے بادشاہ شہریار سے بیان کرتی ہے یطلق علیہ کلی لدی ٹھیک ہے الف لیلہ و لیلہ ہے اس کا مختلف زبانوں کے اندر ترجمہ ہوا ہے عربین نائٹس کے نام سے انگلیش میں ہوا ہے اور اس کے بارے میں کہا ہے بہت سے لوگوں نے کہ ہم نے اس کو پڑھ کر مطلب قصہ قصیرہ لکھنا سیکھا ہے قصہ سناول وغیرہ یا جو بھی تو قصہ قضی کی اس میں مختلف قصے ہوتے ہیں بہت مشہور کتاب ہے اور پڑھنے کے قابل ہے ٹھیک ہے تو اس سے مطلب نہج ملتا ہے کہ قصہ لکھا جانا چاہیے الف لیلہ و لیلہ اس میں مختلف قصے ہیں اور اس کا قرآن نام کسی کو معلوم ہے اس کا اسمار اللیالی پوچھا گیا ہے اس لئے بتا رہا ہوں اسمار اللیالی لیلعرب نہیں معلوم چلی لکھ دیتا ہوں میں اسمار اللیالی لیلعرب مم یتضمن الفکاہ ویوریس الترب چکہ ابو معشار سندی مورق ومحدث له کتاب المغازی نقل عنہ نقل عنہ نقل نقل عنہ جی کون ہے جلدی سے بتا دیجئے اس لئے بس کا حصہ نہیں ہے تو اس کو جلدی سے بس کر لیتے ہیں اس کے لئے نیچے کر دی لکھیں اسمار اللیالی لیلعرب مم یتضمن الفکاہ ویوریس الترب یہ ساہ ہے اس میں پہنی کبھی کبھی اچھا لکھ دیتا ہے کبھی ویسے کر دیتا ہے میری ڈائیٹنگ بگاڑ دیتا ہے چلیے ابو معشار السندی مورخ ومحدیس مورخ بیتے محدیس بھی تھے لہو کتاب المغازی نقل عنون کی کتاب المغازی ہے جس سے نقل کیا ہے کہ اس نے ابو نعم اسفہان ہمارے اسم ہیں نی یہ ہیں یہ یہ واقدی ہیں یہ پرانے سلیبس کا حصہ ہیں تو واقدی نے ان سے نقل کیا ہے ابو معشار سندی سے ابو معشار سندی مدنی یہ دوسری صدی ہجری کے شخص ہیں پہلی صدی میں پیدا ہوئے تھے اسی ہجری کے اندر 170 میں ان کی وفات ہوتی ہے یہ فقیت علم تاریخ کے جانکار تھے اور المغازی اور تاریخ الخلفاء ان کی کتاب ہیں واقع دین کتاب المغازی انہی سے نقل کی ہے انیس سو پچاس جی بتائیے جلدی نائنٹ ٹھیک ہے نائنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے تینتیس پوشن نمبر تھرٹی تھری یعنی جرمن مستشیقین میں سے ہیں اور احسن اللغة العربیت اور اچھی عربی زبان جانتے تھے اختص بھی دراست تاریخ الاسلامی اور انہوں نے تاریخ اسلامی کے اندر اختصاص کیا ہے اور ان کے عربی زبان کے اندر منتخبات الاشعار العربی کتاب ہیں ساری کتاب ہیں یہ تو ان کی بڑا مستشریق تھا یہ نہیں زرکلی وہ کہاں سے آگیا مستشریق نہیں نول دیکھیں ٹھیک تو یہ بڑا مستشریق تھا اس کے کتاب اس کا نام جو تھا وہ مطلب تھیڑو نول دیکھے اس طرح کا نام ہے اس کا پورا تو جرمن مستشریق تھا بہر آلی اور اس نے عربی زبان کے اندر بہت دیگر زبان کے اندر جسے عبریہ ہے سریانیہ ہیں ان زبان کے اندر مہارت حاصل کی تھی اور اس نے جو دکتورہ کیا ہے وہ تاریخ القرآن کے اوپر کیا ہے تو قرآن کے اوپر اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور تاریخ اسلامی کا یہ یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بھی تھا ٹیشر بھی اسی کا تھا ٹھیک ہے تاریخ القرآن ان کی کتاب ہے تین اجزہ کے اندر یہ بھی قرآن سر یہ احمد شوکی احمد اس نے یاد کی کتاب میں ہے جہاں جاہلی شیر کی خصوصی یاد بیان کرتے ہیں اچھا 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 مجھے یاد آگیا ہے نول دیکھ جی جی عاصمت الدول العباسی جلدی سے بتا دیجئے بغداد بغداد ہے دمشق آپ کی شام کی ہو ایجیبت کی ہو گئی ہے قرطبہ دلوس کے ہوا کرتی تھی یا ہے معلوم نہیں چلئے پینتیس کاتب کبیر کتب فی تاریخ و الحضارہ فی تاریخ و الحضارہ من معلفات حیات آ چکا تاہ حسین نہیں حیات تاہ حسین کی علیام ہے نا تاہ حسین کی علیام ہے تین جلدوں میں یا حیات ایک جلد میں ان کی ہے احمد امین کی ٹھیک ہے تاہ حسین کی علیام ہے عقاد کی انا ہے اور شوقی زیف کی معی یہ سیرہ ذاتی یہ ہیں سب احمد امین کی ہوگئی عقاد کی انا اور تاہ حسین کی علیام نہیں ہے تو کون سی ہوگی البیان المرسوس ممبیان ایجاز الفق یہ کتابیں ان لوگوں کی جو ہیں جو ہمارے عدب ہندی کے ہیں اور مہجری دبہ ہیں جدید دور کے مطلب ان کی کتابیں زیادہ تر یاد رکھیں البیان المرسوس ممبیان ایجاز الفق یہ ان کی نواب صدیق خسن صاحب کی کتاب ہے نواب صدیق خسن خان صاحب جو ہیں یہ اٹھارہ سو بتیس میں پیدا ہوتے ہیں اور انیس سو نبی میں ان کی وقات ہوتی ہیں بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان پہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ پیسہ لے دے کے لکھوایا کرتے تھے اور اپنے نام سے چھاپ دیتے تھے بہرحال وہ ان کا معاملہ ہے تو صدیق خسن خان تنو جی ان کو کیا لقب کر دیا گیا تھا ان کی انیت ابت طیب تھی اور ان کو کہا جاتا تھا جلال الحند کیا کہا جاتا تھا جلال الحند ٹھیک یہ بانس بریلی کے اندر جو ہیں اتر پردیش کے اندر پیدا ہوئے تھے ٹھیک پھر بعد میں یہ ادھر چلے گئے تھے اپنے مالک کی وفات کے بعد اور بے شمار کتابیں ہیں ان کی کتابوں کا زیادہ ان کے یاد رکھنا ہے ان میں سے جو مشہور مشہور کتابیں ہیں ان کو جیسے اکلیل القرامہ فی طبیعان مقاصد الامامہ اکلیل القرامہ کے نام سے پوچھ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان کی اتاج المکلل کر کے ہے کتاب وہ پوچھ لی جاتی ہے اور فتح البیان فی مقاصد القرآن یہ مشہور کئی بار پوچھا گیا ہیں فتح کتاب ہے اور السراج الوحاج کئی دفعہ پوچھی گئی ہے اور بتائیے جلدی بتائیے آپ بھی البیان المرسوس من بیان اجاز الفق یہ جو ہیں فتح البیان فی مقاصد القرآن اور شاہ ولی اللہ فتح الرحمن فی ترجمت القرآن یہ فرق بھی یاد رکھنا مسکل خطام کافی ان کی کتاب دیکھ لینا عالم ہندی کبیر نشتہر بعدت معلقات من حال فوض کبیر وصول تفسیر خیل کسیر تو معلوم ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان پر بات بھی ہو چکی سترہ سو تین میں پیدا ہوتے ہیں اور سترہ سو باسٹ کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہی ہے نا ان کی جو پیدائش سترہ ستینی ہے نا سترہ سو باسٹ کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے شاہ علی اللہ صاحب کی بہت حجت اللہ بالغن کی مشہور کتاب دو جلدوں کے اندر ہیں فلسفت تشریح اسلام میں اس کا موضوع ہے فتح الرحمن فی ترجمت القرآن مسو غلام علی حضاد کی نا جی بتائیے ممو علفات فضلح خیر آبادی خیر آبادی وغیرہ کے بارے میں خوب آئے گا بعد میں تو انشاءاللہ ڈسکس بعد میں کر لیں گے ابھی کتابوں پر فوکس کر دیں کیونکہ یہ پورا کرنا ہے پیپر آج تو یہ کون ہیں تاریخ فتنت الہند ان کی کتاب ہے ٹھیک ہے فضلح خیر آبادی صاحب کی تاریخ فتنت الہند ٹھیک ہے اچھے یہ پیدا کب ہوتے ہیں فضلح خیر آبادی یہ ہوتے ہیں آپ کے سترہ سو ستانوے یا اٹھانوے میں وفات کب ہوتی ہے ان کی اٹھارہ سو ایک سٹ کے اندر تاریخ فتنت الہند یہ سیتا پور کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور ان کی وفات جو ہیں جو بورٹ بلئر ہے کہاں جزیرہ ہے جزیرہ انڈمان تو وہاں جلہ وطن کیا جاتا تھا تو ان کو بھی جلہ وطن کیا تھا وہیں ان کی وفات ہوئی تھی اور یہ بڑے مشہور ہیں انہوں نے جو ہے ابتدائی تعلیم جو حاصل کی اور علم حدیث کی وہ شاہ عبدالقادر جو کہ شاہ علی اللہ صاحب کے بیٹے ان سے حاصل کی تھی انہوں نے اور یہ انہوں نے کام کیا ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی شریکت الحندہ شرقیہ اس کے اندر بھی انہوں نے کام کیا ہیں اور آزادی کے مجاہد ہیں انہوں نے آزادی کے لئے جنگ لڑی ہیں اور ان کے سلسلے میں جو ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے عبدالحی صاحب نے جو ان کی کتاب ہے نوزت الخواتر کے نام سے اس کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شطرنجک بھی کھیلتے تھے اور مطلب میوزک بھی سنتے تھے اور رقص کی مجلسوں میں بھی جایا کرتے تھے یعنی جو وہ ہوتے تھے کیا کہتے ہیں ان کو مجرہ مجرہ بولتے ہیں نا مجرہ تو ان میں بھی شریک ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن کیا تھے مطلب فی العلوم الرقمیہ والفلسفیہ یہ بلا کسی مطلب اختلاف کے یہ اس کے امام مانے جاتی تھے فلسفے کے علوم جیتنے بھی علوم ان کو حاصل تھے تو بڑے عالم تھے بہت اور ان کی جو کتاب ہیں وہ مشہور جو کتاب آتی ہے کون سے آتی ہے ایک تو یہی ہے تاریخ فتنہ تلین ایک الہدیت السعادی فی الحکمہ یہ پوچھ لی جاتی ہے اور الثورة الہندیہ ہے نا الثورة الہندیہ 1857 کی جو بغاوت ہوئی تھی وہ اس کے بارے میں الثورة الہندیہ ٹھیک ہے چلیے من مولفات الجاہز جاہز کی مولفات میں سے کون ہیں ان پر بات ہو چکی آپ کے تو کتاب الحیوان ہیں اور کتاب الحیوان ان کی ہے تو الاخبار التوال جو ہیں یہ کس کی ہیں یہ ہمارے اس میں نہیں ہے یہ پہلے بھی آیا تھا میں نے بتایا تھا آپ کو ابو حنیفہ الدینوری ان کا نام بتا دیا تھا میں نے اخبار اتوال ان کی ہے جمہرت و اشار الارابہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ زید القراشی کی ہے لدب القبیر بھی پتا ہے صغیر بھی پتا ہے من موالید بغداد بغداد کی موالید میں سے کون ہے یہ نازک الملائکہ ٹھیک ہے آپشن اے پدوہ توقان فلسطین کی ہے خنسہ جاہلی دور کی ہے می زیادہ لبنانیہ ہے عطیبہ لبنانیہ ٹھیک ہے تو نازک الملائکہ یہ بغداد میں پیدا ہوئی ہیں کتنے میں ہوئی تھی یہ انیس سو جی تیئیس یا سترہ تیئیس وفات کتنے میں ہوتی ہیں ان کی دوہدار ساتھ نا دوہدار آٹھ میں کس کی ہوتی ہیں اب یہ آیا تھا اوپر محمود درویش کی ٹھیک ہے من ہوا معسس و حرکت الدیوان اس کے بارے میں بہت بار بتایا جا چکا ہے حرکت الدیوان میں بس اب یہ دیکھو کہ اصل نام نہیں دیا ان کے شرقہ کا نام میں سے دے دیا جبران جو ہیں وہ رابطہ قلمیے سے تعلق کرتے ہیں خلیل متران آپ کے رومانسی جماعت ابولوں سے تعلق کرتے ہیں اہلیہ ابو مازی آپ کے یہ بھی رومانسی میں آتے ہیں جو جنوبی دھر کے تھے رومانسی میں آتے ہیں جو کہ مہجری عدد و دعویہ کے شمالی اس میں یہ سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں کون اہلیہ ابو مازی تو اس کا صحیح اپشن ہوگا عبد الرحمن شکری ٹھیک ہے عبد الرحمن شکری یہ دیوان کے محسسید میں سے ہے چلیے این المقر لرابطت العالم الاسلامی یہ تو بس آسان آسان چیزیں ان کو جلدی جلدی بتا دیجئے این المقر الرئیس لرابطت العالم ہیڈ کوارٹر کہاں ہے رابطہ عالم اسلامی کا مدینہ منورہ مکہ تل مکررمہ مکہ تل مکررمہ جی مکہ تل مکررمہ ٹھیک ہے مکہ پر بس علی فلام نہیں آسکتا عاصمت عمان عمان ہے عاصمت عمان جی عمان کی بتائیے سب مسقط جی بالکل مسقط ہوگا ٹھیک ہے اور من مؤلف کتاب المسلمون فی الحند یہ بھی بہت بار آ چکا کس کی ہے ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے بہت ساری ان کی کتابوں پہ پہلے بھی شروع میں بھی ان پہ بات ہوئی ہے ان پہ بھی بات ہو چکی ہے نظرات ان کے تین جلدوں میں ہیں عبرات ہے یہ اور ماجدالین ہے ان کی کتاب کیا کہتے ہیں الشاعر ہے فی سبیل التاج ہے مختلف کتابیں ہیں جو انہوں نے فرانسی سی زبان سے ترجمہ کی تھی یہ جی تو یہ مصطفی المنفلوتی المنفلوتی منفلوت کے اندر پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے اول من احتم بنقل العلوم فی الاسر الاباسی واسس بیت الحکمہ بیت الحکمہ جی وہ پہلے شخص کون ہیں جنہوں نے اسر اباسی کے اندر علوم کو منتقل کرنے پر توجہ دی تھی اور انہوں نے بیت الحکمہ کی بنیاد رکھی تھی ٹھیک ہے تو بیت الحکمہ کی جو بنیاد رکھی اور علوم کی طرف توجہ دی تھی وہ حارون نشید نے دی تھی لیکن بعد میں اس کو آکے جو ترقی دی ہے بیت الحکمہ کو وہ کس نے دی ہے ان کے بیٹے مامون نے ٹھیک ہے مامون نے پھر اس کو بڑھایا آگے اس کو ترقی دی من اشہری مؤلفات المورخ القبیر جوجی زیدان جوجی زیدان پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے ابھی کتاب جان لیتے ہیں تو تاریخ الادب القبیر نہیں کسی کی نہیں اور تاریخ التمدن الاسلامی کس کی ہے جوجی زیدان کی ہے تاریخ کتنے اجزہ میں ہے یہ پانچ پانچ اجزہ کے اندر ہے جی بہت مشہور کتاب ہے تاریخ التمدن الاسلام آسفت سودان اس کا تو بلکل آسان نیتا ہے کوئی بھولتا نہیں ہے سونڈ سے خرطوم سودان سونڈ اور خرطوم تو یاد رہتا ہے ٹھیک ہے قاہرہ دیمہ مسکی ہے اچھا مجلہ آرابی کہاں سے نکلتا ہے یہ تو یہ قاہرہ سے ہے نا جلدی بتائیں کہاں سے نکلتا ہے کوئیت سے جی کوئیت سے نکلتا ہے کوئیت سے جی جی کوئیت سے میں نے نشان اسی پر لگایا تھا ٹھیک ہے تو مجلہ آرابی کوئیت سے نکلتا ہے یہ تو یہ آپ کے دو ہزار ساتھ کا پیپر ہو گیا یہ کوئشن بہت ریپیٹ ہوں گے بارہ تک تو اس لیے انشاءاللہ تھوڑا 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 کبھی کسی پہ فوکس کبھی کسی پہ فوکس تو ہو جائے گا چلیے کل ملتے ہیں انشاءاللہ جی صاحب کیا جی صاحب کیا جی صاحب کیا موسیقی